میرے تمام خدا کے خادم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی حدمت میں میرا بہت بہت سلام اور تمام بچوں کو میرا بہت بہت پیار سلام کے بعد میرے عزیزوں میں دل و جان سے خدا مدیس و مسیراستی کا شکر بزار ہوں اور اپنی پوری کلیسیا کا اور اپنے تمام خدا کے خادم لوگوں کا اور خاص کر جناب محطرم پاسٹر شہسا صاحب کا جنہوں نے مجھے پھر یہ موقع دیا کہ میں ویڑا فکار خدا کا پاکلام خدا کے موہ کی باتیں اپنے لوگاں تک پچھاؤں تاکہ میرے روح اس روحانی فراق سے سیر اور سودہ ہو کر برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں اور خدا ہم ید سمسیراستی کے نام پر عزت اور جلال ملے آمین میرے عزیزوں خدا منت کے زدہ اور مقدس سرالی پاک کلامے سے مقدس صدور کی کتاب میں لکھا ہے آئے سب اہلِ زمین خدا منت کے حضور خوشی کا نعرہ بارو خوشی سے خدا منت کی عبادت کرو کیسے کرو جی؟ خوشی سے خدا منت کی عبادت کرو خدا منت کی آئے سب اہلِ زمین خدا منت کے حضور خوشی کا نعرہ بارو خوشی سے خدا منت کی عبادت کرو پہلے کیا کرو خوشی سے خدا منت کا نارا مارو نارا کیا مارنا ہم نے برو خدا منت یقصر سناصری کے نام کی جڑا زندہ اسمان تھے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے خوشی سے خدا منت کی عبادت کرنا اگر ہم دو سے پیچاری سے یا سوچوں میں خدا منت کی عبادت کریں گے تو میرے سیزوں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ مارا سہت تو جو ہے وہ تو باہر ہے مارا طباغ بھی باہر ہی کام رکھا ہے اس لیے میرے سیزوں جب بھی خدا منت کے گھر میں آئے خدا منت کی پرستش عبادت کریں تو بڑے خوش کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ خدا منت کی عبادت کریں تاکہ خدا منت ہماری عبادت کو قبول کرنا ہے میرے سیزوں میں نے بست کروا ایک مردہ پھر آپ خدا کے اکرام کے لیے برز اور تعلیم آخ بجائیں اور خدا کے اکرام کو برز اور تعلیم آخ بجائیں میرے سیزوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم خدا کے پاکلام کو کس لیے برز اور تعلیم آخ بجائیں جانتے ہیں جانتے ہیں تو ہماری زندگی ہے ہم خدا کے پاکلام کو اس لیے برز اور تعلیم کے ساتھ ملکم کرتے ہیں کیونکہ خدا منت کے زندہ مقدس جلالی پاکلام میں مقدس انسان کی کتاب اس کا سورہ باب اس کی بیس آیت میں دکھا ہے جو اکرام پر توجہ کرتا ہے وہ برائی دیکھے گا کیا کرتا ہے جو جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ برائی دیکھے گا اور جس کا توقع خدا منت پر ہے وہ مبارک ہے ہم مبارک بننے کے لیے برائی دیکھنے کے لیے ہم خدا کے پاکلام کو برکم کرتی ہیں کیونکہ خدا منت کے پاکلام میں لیکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ برائی دیکھے گا خدا منت کا باکرم ہمیں بلائی کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں نجات کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں چھتکاری کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں مخلصی کا رستہ دکھاتا ہے ہمیں بردت کا رستہ دکھاتا ہے اور سب سے بردت ہمیشہ کی زندگی کا رستہ دکھاتا ہے جس کا رستہ دکھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی کا ہمیشہ کی زندگی کا رستہ بلائی کا رستہ نجات کا رستہ بردت کا رستہ اور خدا کے خادم کو ایک بڑھتا پھر خدا کے چھوٹے سے چنے ہوئے خادم کو پرسورتالیوں کے ساتھ بے کم کیا جاتا ہے خدا کے خادم کو اس لیے پرسورتالیوں کے ساتھ بے کم کیا جاتا ہے کیونکہ خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے خدا کس کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے؟ اپنے خادم کے وسیلہ سے اگر خادم نہیں ہے تو خدا ہم کلام نہیں ہوتا اگر کلیسیہ نہیں ہے تو خدا کلیسیہ کے بغیر بھی خادم کچھ نہیں کر سکتا یہ کلیسیہ اور خادم جو ہے یہ دونوں آپس میں بہت گہرہ کر لگے کیونکہ خدا نبیوں سے کلام کرتا تھا پہلے اور نبی کیا کرتے تھے؟ اپنی امتوں کو خدا کے بارے میں بتاتے تھے یہ خدا ہم کیا کہتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اگر کلام پڑھیں گے تو نبی پغمبر اس لیے دونیا میں آئے یہ خدا اپنے نبیوں سے ہم کلام ہوتا تھا اور وہ اپنی امتوں کو اپنے لوگوں پر جا کر بتاتے تھے کہ خدا ہم کیا کہتا ہے؟ آج میرے سیسوں ہم خدا ہم کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے خدا ہم کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس یہونہ رسول کی مارفت لکھی گئی اندھیل اس کا بندرہ باپ اور اس کی ساتھ آئے خدا ہم کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس یہونہ رسول کی مارفت لکھی گئی اندھیل اس کا بندرہ باپ اور اس کی ساتھ آئے ایک ہی آئے سے آج خدا کا پاک کلام سیکھیں گے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا آمین خدامت کے زندہ مقدس چلالی پاک قرآن پر اس کی خاص برکت سے آمین میرے سیزو ہم نے آج خدامت کے زندہ مقدس چلالی پاک قرآن میں سے پڑھا بھائی نے مقدس یہونا رسول کی باتفرد لکھی گئی انجیل اس کا پندرہ باپ اور اس کی ساس آیت میں یوں لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا کس نے کہا بھائی یسو مسیح یسو مسیح خدا بھائی یسو مسیح ناس بھی فرما رہے ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہے دنیا کا نجات نہیندہ ہے وہ فرما رہا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا آج کا میرا جو ٹاپک ہے میرا مسمون یہ ہے کیا ہم کیا میں خدامت یسر مسی họ junge عصر siri میں قائم ہوں کیا میں خدامت یسو مسیح我vine ап khi meuسی طرح آپ سب نے بھی سوچنا ہے دیکھنا ہے اور پھرنا ہے کہ اگر خدامت یسو مسیح رہو کائم قائم کا مطلب کیا ہے جوڑے جوڑے رہنا جب ہم قائم رہتے ہیں تو ہم جوڑے رہتے ہیں اس کا جوڑے رہنا پبست ہو جانا ٹیشمنٹ کرنا یہ کھڑے رہنا چار باج پہلے اس کے مانگے میں پہلے مانی کیا ہے جوڑے رہنا پبست ہو جانا کھڑے رہنا ٹیشمنٹ کرنا کیا ہم خدامد یسو سیناسری کے ساتھ ٹیشمنٹ ہیں اور سب بہر کریں گے میں سب سے پہلے ہوں میں فرنٹ پر آپ کا نوکر ہوں آپ کا خاتم ہوں خدامد یسو سیناسری کے نام سے میں آپ کا غلام بھی ہو پریز گا لیکن ہم خبال کریں گے اپنی اپنی رائی پر کیا میں خدامد یسو سیناسری کے ساتھ قائم ہوں گرامے مقدس میں کیا لکھا ہے خدامد کے زندہ اور مقدس جلالی پاک قرامے سے مقدس کیونہ اکی انجیر اس کا پندرہ باد میں لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے وہ جائے گا آج میرے سیچوں خدامد کا بادہ ہے مقدس مطی کے لیے اس کا ساتھ پاک اس کی ساتھ اور آٹھ حد میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا جونڈو تو پاؤں گے دروازہ کھٹ کھڑا تو تمہارے باستے کھوڑا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈوم ہوتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھڑ کھڑاتا ہے اس کے باستے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ خدامد کا بادہ ہے خدامد نے جو بھی بادہ کیا وہ ساتھ چوربہ بھاگ گئی لیکن سب سے پہلے ہم نے آج خدامد یہ سنسی راستی کیا ہمارے ہیں اگر تم مجھ میں قائم رہو اہلا پانٹ دوسرا پانٹ اور میری باتیں تم و میرے قائم قائم رہے ہیں اور تیسرا پانٹ جی تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا تیسرا پانٹ ہے مانگو پہلے خدامد یہ سنسی راستی فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ کی اگر ہو میرے ساتھ جوڑے رہو میرے ساتھ پوست ہو جاؤ ریس گار اگر ہم خدامد یہ سنسی راستی کے ساتھ نہیں چھڑے رہیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا چی وہ بھی میں اگر آپ کرام امکدس میں سے اسی باپ کی پانچ اور چھئے عید پڑھیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم سنسی راستی کے ساتھ کیا دکھا ہوا ہے اے ریادار پہلے اپنی آنکھ میں سے شریف نکال میں اگر کرتا ہوں اسی باپ کی پاندرہ باپ کی شیعہ ایسے پاندرہ باپ کی پانچ ایسے میں اگر کا درخت ہوں میں اگر کا درخت ہوں تم ڈالیا ہو جو ڈالیا ہو جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے میں اگر کا درخت ہوں تم ڈالیا ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت بھر لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح بھیک دیا جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھوک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے کیا روگا جمعہ رہا چل جائیں آنی شمال طرق میں جیدھا جائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا خدا کا پاک کرام کہہ رہا ہے خدامت یسن سیراسلی فرما رہے ہیں وہ یہ عام آدمی نہیں فرما رہا وہ کیا کہہ رہے ہیں تم میرے ساتھ کیوں جڑے رہو ہمیں کیا زمورتا بھائی خدامت یسن سیراسلی پہ چاہتے ہیں کیا خدامت یسن سیراسلی پہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں کئی بتا سکتا ہے خدامت یسن سیراسلی پہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں خدامت یسن سیراسلی خدامت یسن سیراسلی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ خدامت یسن سیراسلی نے ہمارے باس نے بہت سے تکھٹائے وزنی حتوں پیروں میں گھر پسلی میں نیزا اور صرف آرکانڈوں کا تاج پہن کر ہمارے لیے سلیپ پر کمارا ہوا اس نے سلیپ پر اپنا پاک خون باہ کر ہم کو خرید لیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے ہوئے حراق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی سکتی نہیں پاہ کیا چاہتا ہے کہ تمہیں سنجھنا کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ ہم حراق نہ ہو جائیں اس کے پاک خون کے خریدے ہوئے اس نے اپنا پاک خون باہ کر اگر ہم کو خرید آبا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی خداولیہ سمسناسی ہمیں یہ بتا رہا ہے اس لئے خداولیہ سمسناسی فرما رہا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں باتیں خداولیہ سمسناسی کی لئے ہیں پوری بائبل مقدس پر ہی پوری بائبل مقدس خداولیہ سمسناسی کی باتوں سے بری ہوئی ہیں میرے بہنوں پوری بائبل مقدس خدا کے بارکرام میں سے بری ہوئی ہے میرے سزو آج خداولیہ سمسناسی ہمیں فرما رہے ہیں میری باتیں تم میں قائم رہیں خداولیہ سمسناسی کی کاؤنشی باتیں بہت باتیں ہیں کوئی بتا سکتا ہے کوئی بات خود آمرٹی دارہت میں ہوں جب نے اس کا ہے آمین کہ تم مجھ میں کائے گ رہا؟ ہاں جی بلکل خدامجی یا سننہتری درماری ہے آمرٹی ص� Bundesep somos�� چکلتا ہے خدامجی یا سننہتری تصریم کر رہے ہیں کہ تم میری داریا ہوں کیا ہم تصریم کرتے ہیں کہ خدا آمرٹی اصف سنا سننہتری کے ساتھ جنڑ رہے ہیں میرا سوال ہے آج دیکھیں گے کہ آمدیہ سلسنانسی کے ساتھ ٹیٹمنٹ ہے ہماری خدا مدیہ سلسنانسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمہیں کیا ملے گا بریشیاتی سنگی کے بریشگار میرے شیزو آج ہم دیکھیں گے خدا مدیہ سلسنانسی کی باتیں کیا ہیں بہت باتیں ہیں خدا مدیہ سلسنانسی کا جو بائیول مقدس ہے بری ہوئی ہے خدا مدیہ سلسنانسی کی باتوں لیکن ہم چاند باتیں آپ کو بتائیں جو بلکل بنیاد ہے انسان کی بیسمنٹ ہے اگر ہماری بیس چیپ ہوگی تو ہماری عمارت ہماری زندگی جو ہے کیا ہوگی مضبوط ہوں اگر بیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے میرے قدموں کی بیسمنٹ نہیں ہے میں لٹھا رہا ہوں تو کیا میں گنوں گا نہیں آج ہم نے بیس دیکھنی ہے ہم نے ٹیچ کرنا ہے کیسے اپنے لوگوں کو پہلے سب سے جب یہ بچہ سکول میں جاتا ہے تو ٹیچٹ میں اس کی بیس کو دیکھتے ہیں بھائی اس کی بیس بناؤ بیس بناؤ اس کی بنیاد اچھی دو اس کو فراک اچھی دو یہ خدا کا پاکن فراک روحانی فراک جیسے کہ بھائی نے ایک دن بولا تھا کہ یہ روحانی دھوٹ ہے روحانی دھوٹ کے مشتاق رہا ہوں خالص روحانی دھوٹ ہے خالص روحانی دھوٹ آج دکھیں خداوت کے زندہ مقدس جنالی فراک رامے زندگر میں ہی پڑھوں گا آپ سنیئے باس آگے کرامے مقدس میں سے مقدس مطیر سون کی بارشت لکھی گئی اجید وہ اس کا ساتھ باپ اور اس کی چوبیست آسپائی آئے سنیئے خدا مطیر سونسی نازدی کی باتیں کرامے مقدس میں بیوں لکھا ہے بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے اس اکرمند آدمی کی والین چہرے گا جس نے اپنا گھر جٹان پر بنایا اور میر برسا اور پانی جوا اور آنیا چلی اور اس گھر پر ڈکرے لگی یہ کروانا گرا کیونکہ اس کی بنیاد جٹان پر ڈالی گئی تھی بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا میں نہیں فرمو رہا میں تو خداک کا نوکر ہوں آپ کا بھی نوکر ہوں خداند یسرو سلاشتی کی 언 observations میں آپ کا ذرام ہوں خداند یسرو سلاشتی فرمار ہے بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے عمل کرتا ہے عمل کرنا پڑے گا بھائی عمل نہیں کر 행س ہمیں عمل کرنا پڑے گا بس جو میری باتیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس بیوہ کو فادمی کی ملت ٹھہرے گا اس آدمی تمہارے بیوہ کو فادمی بس گھوڑ سے دیکھو کس طرح چلتے ہو نہ دانوں کی طرح نہیں بلکہ دانوں کی مرد چلو اور وقت کو ہنیمت چھانو کیوں کہ دن برے رہے ہیں ادھر خدا کیا فرما رہے ہیں وہ بے واقف آدمی آدمی کی مرد ہوگا ادھر خوروس رسول خدا کا بندہ کیا بھٹھا رہا ہے بس دور سے دیکھو دہلے کیا درنام نے بہر سے دیکھنا ہے کسی ہے آنکھوں سے دیکھنا ہے بس دور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نہ دانوں کی مرد نہیں نہ دان کیا بچے جن کو سمجھ نہیں نہ دانوں کی مرد نہیں بلکہ دانوں کی مرد چلو دانوں کی مرد چلو اور وقت کو گھنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں مرد ہے تھوڑا ہے دن مرد ہے آدمی تو ہر طرف ہر طرف ہر طرف ہر طرف ہے مگائی ہے دکھ ہیں شیفت ہیں بماری ہیں ہم سپتالوں میں جلے جانتے ہیں آدمی اس لیکن بہار ہیں کہ آپ سکتے ہیں کیا بجائے بیدہ پورٹ کیا ہے پتامت یسو سناسکے میں فرمایا بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا وہ اس پر عمل نہیں کرتا اس بیواکوف آدمی کی منی ٹھہ لے گا جس نے اپنا گھر چٹان جریت پر بنایا بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا وہ ان پر عمل کرتا ہے اس اکل مند آدمی کی منی ٹھہ لے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا وہ اکل مند ہوگا چٹان کیا ہے میرے بھائیوں تو بتا سکتا ہے خدا کا کلام نہیں چٹان کون ہے یسو مسید خدا مند یسو سناسکری چٹان ہے میرے سیزوں اور خدا مند یسو سناسکری فرما رہے ہیں اپنی زندگی موجبار خزارو میری باتوں کو عمل میں لاؤ اور کیا کرو اپنی باتیں نہیں بلکہ میری باتیں سنو اور اپنی زندگی کا جو بیس ہے وہ چٹان پر بنایا چٹان کیا ہے بھی خدا مند یسو سناسکری چٹان ہے اگر آپ چٹان کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کرنٹیوں دس پاپ اس کی ایک اور چار آئیتہ بڑھیں جی بھائی پشتہ بڑھیں پہلا کرنٹیوں تاکہ آپ کا مقال عرض ہے کہ یہ چٹان ہے وہ خدا مند یسو سناسکری چٹان ہے علاقہ پاک کرنٹیوں پہلا کرنٹیوں دس پاپ اس کی ایک تاچار آئے اے بھائیو میں تمہارا اس سے نواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزریں اور سب ہی نے اس بازل اور سمندر میں موسیٰ کا پردسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک آئی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی اور وہ چٹان موسیٰ تھا جی بریز گارڈ وہ کہوں تھا موسیٰ وہ چٹان کہوں تھی موسیٰ بریز گارڈ آج میرے سیزو ہم دیکھیں گے ہماری بنیاد کیا ہے اگر بنیاد ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت حلال نہیں سکتا بھئی ابلیز بہت کچھ کرے گا لیکن آپ کو گراہ نہیں سکتا کیوں نہیں گراہ سکتا کہ آپ کی بنیاد خدا مدیسوم سی راز کی ہے بریز گارڈ میرے سیزو آج ہم نے خور کرنا ہے اپنی لائف پر کتنی بھی حد جائیں گی کتنی بھی مشکل آتے جائیں گی کتنے بھی دھوک کھنیں گے کتنا بھی ابلیز ہمارے ساتھ رڑے گا وہ میں گراہ نہیں سکے گا کیونکہ میری لائف کا میرا تجربہ ہے میری لائف کا تجربہ ہے میری بری آج خدا مدیسوم سیناتا ہے وہ میری نجات وہ میرا محتم قلعہ وہ میری چھپنے کی جگہ وہ میری زپر جس پر میں خدا مدیسوم سیناتا ہے امین میری لائف کا تجربہ میرے ساتھ بہت عمدیس لڑے بہت جادو کا لڑے یگر خدا مدیسوم سیناتا ہے میری بنیاد چٹان پڑتی میرا ایمان خدا مدیسوم سیناتا ہے تجھے گراہ نہیں سکے گا جب تک میری لائف ہے میری نظر کو بھی گراہ نہیں سکیں گے کیونکہ خدا مدیسوم سیناتا ہے آج اپنی لائف کو دیکھیں چیک کریں کیا بنیاد خدا مدیسوم سیناتا ہے تو آپ کو کوئی بنیا کی طاقت دو کلور میں اپنی زمان کے لفظوں سے کیا کرتا تھا کہ دو کلور ادنیس بہت موٹا تازہ ہوگا پاورفل ہوگا لیکن وہ میرا مقابلہ نہیں کرے گا وہ میرے ساتھ لڑے گا میرے ساتھ جیتے گا نہیں میرا ایمان کی طاقت میں دل سے خدا مدیسوم سیناتا ہی مشکول ہوں ہر وقت میں اپنے لوگوں کے لئے دعا کرتا رہتا ہوں کہ میرے لوگ چٹال پر اپنا گھر بنائیں ریت پر نہیں بنائیں ابھی اس پر نہیں بنائیں دوسرا پوائنٹ کیا ہے پس کیوں کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس بیواکوف آدمی کی مانی ٹھیلے گا جس نے اپنا گا ریت پر بنایا ابھی برسا اور پانی چڑا اور آدھیا چلیں اور اس کا پر ٹکرے لگیں اور اس کو سجمہ پہنچایا گیا اور وہ گر گیا اور برکل برباد ہو گیا جس کی بنیاد خدا مدیسوم سیناسی نہیں ہے میرے سیزوں وہ زندگی برکران نہیں جائے وہ زندگی گر جائے گا وہ بیواکوف آدمی بن جائے گا جس نے اپنی لائف جو ہے ریت پر بنائی ہوئی ہے بہت پرستوں پر بنائی ہوئی ہے جادوگروں پر بنائی ہوئی ہے رامکاروں پر بنائی ہوئی ہے سنات کارڈو ہیں لوگ ان کے ساتھ وہ کبھی لیسندگی کینم نہیں جائے گا وہ گر جائے گا ان کے اس مطاق کی خالفت دام کے سنسنات کے نام کی خالفت تیز داری آج میرے عزیزوں ہم نے اپنی لائف پر دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس پر ہے ہماری بنیاد ہم کیسے اگزار ہے ہماری بنیاد بیس ہماری مضبوط ہے یا بلکل ڈاؤن ہے اگر ڈاؤن ہے تو میرے سیزوں ہم گھر جائیں ہمارا کچھ بھی نہیں بنیں گا آج اپنی لائف کو چیک کریں چیک کریں گے تو میرے سیزوں ہم کامیاب ہو جائیں گے بریس گارڈ میرے سیزوں بریس گارڈ جائیں گے جب ہم غیر مبودوں پر اپنی بنیاد بنائے لیں کلامیاب قدس میں خبور کی کامر کا ہے غیر مبودوں کے پیچھے دھوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا غیر مبودوں کے پیچھے دھوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا غیران دے ن البندے کول قرار ہنجیڑے انہاں دے دکھ سدا یہ کلام کا فیصلہ ہے میرے سیزوں میرا بھئی میں آپ کا نوکر ہوں میں اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں ہم اپنے لوگوں کی روحوں کو بچانا چاہتے ہیں تاکہ ہم میرے سیزوں خدا کے سچے اور سچے خادم دیں آج یاد رکھیں اگر آپ سچائی خدا کا پاک کلام ہے اگر آپ سچائی کو چھپا دیں گے تو میرے سیزوں ہم آپ کے بھی مجرم ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے خدا کے پاکرم کو سچ اور برحب بتایا ہے آج میرے سیزوں ہم دیکھیں ہماری لائف کیسی ہے اگر ہم خدا مجیسور سناسلی کے ساتھ نہیں چاہ رہے اگر ہم کیوں کہ مقدس پر اس حصول کیا کرمارا ہے بس دور سے دیکھو کہ کیس طرح چلتے ہو نادانوں کی مانت نہیں بلکہ دناؤں کی مانت چلو بچوں کی مانت نہیں بلکہ کیا ہے اکرمدوں کی مانت چلو وہ خدا مجیسور سناسلی کیا بھر رہے ہیں جانا اکرمد وہ اکرمد آدمی ہوگا جو خدا مجیسور سناسلی کا پیروکار بنے گا خدا مجیسور سناسلی کے لکش اقتدب پر زندگی پدارے گا اس لئے میرے سیزوں آج خدا مجیسور سناسلی نے کیوں یہ باتیں بتائیں تاکہ لوگ بچ جائیں تاکہ لوگ بچ جائیں اپنی زندگیاں تبدیل کر لیں فریس گارڈ کیونکہ خدا مجیسور سناسلی کیا ہے چٹان ہے بریس گارڈ خدا مجیسور سناسلی نے فرمایا مقدس یحنہ کی دین اس کا عرف بہت کی تبارات میں فرمایا شید سورے پیروں سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیار بھی کرے گا وہ ہندیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پڑے گا جب ہم خدا مجیسور سناسلی کی پیار بھی کریں گے اس کی فرموقع داری کریں گے تو ہم ہندیرے سے نکل جائیں گے گناہ سے نکل جائیں گے اور کیا کریں گے ہم خدا کے بھر زیتہ مو آتے ہیں خدا مجیسور سناسلی نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں کسی نبی پیغمبر رسول نے نہیں فرمایا کسی نبی پیغمبر رسول نے نہیں فرمایا خدا مجیسور سناسلی نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیار بھی کرے گا وہ ہندیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پڑے گا اس ہندیرے سے نکل جائے گا گناہ سے نکل جائے گا اس کو ہمیشہ کی زندگی پر جائے گا پھر فنوملی افظم سناتری بڑھا کے پاک کرام میں کیا فرما رہا ہے مگردش یونہ کی دین اس کا چودہ باب اس کی چہار پر یسو نازلی فرما رہا ہے یسو نے اس سے کہا راحت اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں جانتا مگر یسو سناتر کہ راحت اور زندگی میں ہوں میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں جانتا تیسرا پانٹ اگر دیکھیں تو کیا رکھا ہے دروازہ میں ہوں یہ حنیٰ کے جین اس کا دس باپ اس کی نو آیت میں رکھا ہے دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ صرف داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارا پائے گا اگر کوئی مجھ میں سے داخل ہو اللہم جیسوس سے آگے تمہارے دروازہ میں ہوں میں نے بغیر کوئی دروازہ احسان نہیں ہے جس سے آپ کو نجات م あاں ہوں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھ میں سے گزرے تو کیا کرے گا نجات پائے گا نجات میریجیدو افنا بھی ارسنت رنانسی وہ فرما رہے ہیں افنا بھی ارسنت رنانسی کہ ہوج میں سے گزرو تو لیکن پر نجات پاؤ گا نجات پاؤ گے کہ جن کو کیا نشاً کی زدگی میل جائے گی اگر میریجیزو دروازہ ادھر ہے ہم کرنے داخل جا رہے ہیں انجات پاؤگی جب نجات کے حق دار ہو سکتے ہیں جب نجات کے حق دار ہوں گے تو خدا ان کے ساتھ چلیں گے تو نجات ملے گی پھر آگے پانچواں پوائٹ دیکھیں چوتھا پانچواں پوائٹ ہے یہ ہونا کی اجیل اس کا چوڑا باپ اس کی تئیس تا چھتی ساتھ ملتا ہے جسو نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا مارتھا نے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا جسو نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لگتا ہے وہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لگتا ہے اگر تک رہی نا رہے گا ایمان لگتا ہے عجب میرے عزیزوں بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم قدامت جس سن سیاس کی پاری معاملہ لیکن اس کی بات کو نہیں مانتے لیکن ایمان کیسے ان کمبر ہوتا ہے بھائی کیا رکھا ہے؟ سننے سے جس طرح ایمان سننے سے پیدا آتا ہے اور سننا مسیح کے قرآن سے لیکن قرآن قدس میں یہ بھی لکھا ہے جس طرح بدن دو کے بغیر مردہ ہے اسی طرح ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے ایک بہت موٹا تازہ آدمی ہے اس کے نتوں میں سبیلی کا عدم نہیں ہے وہ مردہ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیٹ باڈی اسی طرح اگر ہمارا ایمان بہتا ہے اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ ڈیٹ باڈی کی ایمانیں دیئے ہیں آج میرے عزیزوں ہم نے اپنی ڈائیل پر خور کرنا ہے یا خدا ہمتی یسو نے اسے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا مارتہ نے اسے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا یسو نے اسے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو ابھی زندہ رہے گا اور جو زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابتہ کبھی نہ مرے گا ابتہ عمد رکی آئے گا ہمیشہ کبھی وہ زندہ ہی لے گا اس کو ہمیشہ کی زندگی لے جائے گا میرے عزیزوں پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو پھیل کو مضبور کریں تو ایمان ہمارا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم بہت سمارے گا یاد رکھیں مہت لوگ کہتے ہیں یہ ہے ہماری بیس مسیحی موم کی بیس ببتسمہ ہے جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہمرا ایمان خدا متی یس زندگی ratio پر ہاتا ہے جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم آپ نجابتس قبول کرتے ہیں جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم قرآنی خدائش کا ختم کر کے نئی زندگی میں آتے ہیں کیونکہ ہے خدا متی یس زندگیru نے فرمایا جب تک کوئی نئے سنے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا پہلا پوائنٹ ہے جب تک کوئی نئے سنے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا اس کی آنکھیں باندھ ہیں میرے زیزو اس کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں اس کی آنکھیں باندھ ہیں پھر خدا مجیعہ سمچنا سرین نیچو دیمستو کیا کہا جب تک آدمی پانی اور رو سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں پہلی آیتوں میں بھی ہی آپ کو بتا لاتے گئے یاد لکھا آج میرے سیزوں ہم نے دیکھ رہا ہے اگر ہم خدامت یسرم سناسری کو اپنا نجات نہیندہ قبول نہیں کر رہے اپنی پرانی پدائش کا جو نئی پدائش کا تجربہ نہیں کر رہے اپنی گناہ ردہ زندگی کو ترک کر کے نئی زندگی میں آنے کا رستہ باب جسمہ ہے میرے سیزوں جب ہم باب جسمہ لیں گے تو میرے سیزوں اس کے بعد کیا ہے ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے جب ہم خدا کے ساتھ فوارہ رہیں گے تو خدا اپنا رول پدست آکھوں دے گا جب آپ کو خدا کا رول پدست ملے گا تو آپ خدا کے پاک una machen کو بہت اچھی طریقے سے جانیں گے پہچانیں گے اللہ آپ کو تحتی باتیں بتائے گا بنائیں رول پدست آپ کی افازت کرے گا آپ کی نگابانی کرے گا جب آپ خدا و اپنا نجات نہیندہ قبول کریں گے تو پھر آپ کو کیا ہے لائی سیوی جب ہمیں خدا کا پاکرام ہمیں بتاتا ہے ہر چیز پر خدا کا پاکرام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جب ہم خدا کے اکرام کے مطابق زدگی گزاریں گے تو میرے سیزو ہمیں بلیسنگ ملے گی میرے سیزو اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں تو جب ہم خدا کے اکرام کے مطابق ببتصبہ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم خدا کے مقدس بدن اور خون میں شدیت ہو سکتے اس سے پہلے ہم نہیں شریف ہو سکتے یاد رکھیں یہ یاد رکھیں خدا کا پاتر ہم ہمیں بتاکا ہے پھر ہم اس سے پہلے جب ہم بابتسمہ لیتے ہیں تو مسیح میں قائم ہو جاتے ہیں اس لیے میرے سیزو خدا ہم کے زندہ وقتدس جلالی پاترہ میں سے وقتدس یہونا کی انجیر اس کا چھے پاپ اس کی پونجات اچھپنجات میں لکھا ہے پس یہوڈی یہ کہہ کر آپس میں جگرنے لگے کہ یہ شخص اپنا بول ہمیں کیوں پر کھانے کو دے سکتا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم زندگی میں تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت داتا اور میرا خون کی پیتا ہمیشہ کی زندگی اسی ہے اور میں اسے آخری تر پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت پی اور حقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون پی اور حقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں مجھ میں قائم رہتا ہے خدری دیتا خدا یسو سنسیناسی کہ آپ میں قائم ہے نہ مجھ میں قائم ہے یاد رکھیں خدا من یسو سنسیناسی اس وقت قائم رہتا ہے جب ہم اس کے حکم پر مانتے ہیں اس کے قرام پر عمل کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ان کی باتیں اپنے دل میں رکھتے ہیں باتیں رکھ کر ہم خدا کے قرام پر بابتسمہ لیتے ہیں بابتسمہ لینے کے بعد ہم خدا کی مقدس میز پر آ کر خدا کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو ہم مسیح میں قائم رہتا ہے اور مسیح ہم میں قائم رہتا ہے یاد رکھیں ہم اتنی دیر تک خدا من کی مقدس میز پر نہیں آ سکتے جتنی دیر تک ہم بابتسمہ نہیں لیتے یہ خدا من کا باقرام ہمیں بتاتا ہے کیا رکھا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن بھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت بھی اور حقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون بھی اور حقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں گوشت میں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلام کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا اگر ہم عمل نہیں کرتے تو میری اسیزو نسیح مجھ میں قائل نہیں رہ سکتا ہے یہ کلام کی بات ہے میری نہیں ہے میں نہیں پکتے آپ سے بولتا یہ دیکھیں خدا کا پاکرام بولتا ہے اگر آپ تھوڑا سا آگے پڑھیں پھر پڑھیں اگر کرمچیوں یارہ باپ اس کی ستائیس کا بھتیس آئے تھا جی پہشتیار کا پڑھیں جاتے واضح ہو بہرہ کرنٹیوں اس کا دیارہ باپ اس کی ستائیس کا بھتیس آئے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداون کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداون کے بدن اور خون کے بارے میں قصور وار ہوگا جی کوئی اگر کی کرے گا ہو قصور وار ہوگا نامناسب اسی چیز کو ہے کہ جب ہم خدا کا نام کے مطابق خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کر رہے نئے سرے سے پیدا نہیں ہو رہے اپنی بنا اور نزدہ زندگی کو ترک کر کے نئی زندگی میں نہیں آ رہے تو ہم شاعر پانی لے رہے ہیں تو کیا کیا وہ نامناسب طور پر خدا بس آدمی اپنے آپ کو آزبالے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیئے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا بہت لوگ ہیں لائنے لگی ہوئے ہیں پاکستان چلے جائیں بہت لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان نہیں لیا ہوا اور شاعر پانی میں شامل ہو جائے گا میرے عزیزو اسی لئے اسی سباب سے تم میں بطیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے عزیزو آمین اسی باستے تم میں سے بہت سے کمزور اور بیمار بھی ہیں میرے عزیزو ہم نے خدا کے پاکستان کو بتانا ہے آپ یہ پہلے سب سے کیا ہے قائم ہم اس وقت رہ سکتے ہیں جب ہم قائم رہیں گے تو خدا ہم سے جو مانگیں گے وہ ہمارے لئے ہو جائے گا بیرے عزیزو ابھی وقت ہے جی وقت ہے جب ہو گیا ابھی وقت ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھائیں کیونکہ موت کے بعد تری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تری شکر گزاری کرے گا مرد خداوند کی ستائش نہیں کرتے آئے خداوند زندہ زندہ ہی تری ستائش کرے گا جیسے آج کے دن میں اگر ہم زندہ ہیں تو ہم بدل سکتے ہیں اپنی لائن اپنی زندگی کو اپنے ٹریک کو اپنی لائن کو چینج کر سکتے ہیں زندگی میں ہم مر گئے تو پھر ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ کلام مقدس میں مقدس پترس کا خاتھ پہلا خاتھ اس میں نے کہا ہے جو راجے ہر بشر گاس کی مالد ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گاس کے پھول کی مالد ہے گاس تو سوک جاتا ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خداوند کا پاک لمحابد تک قائم نہیں ہے بیس کا ہے ہماری لائیس ایسی ہے ہر بشر ہر آدمی کیسا ہے ہر بشر گاس کی مالد ہے ہر بشر گاس کی مالد ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گاس کے پھول کی مالد ہے گاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خداوند کا پاک لمحابد تک قائم رہے ہیں یاد رکھیں ہماری زندگی خود کی ہے میرے پیا آفتہ صاحب بیٹے ہیں بیٹے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دنیا چھوڑی ہم نے مرنا ہے پہلے سب سے کیا ہے ہم نے اپنی لائیف کو دیکھ رہا ہے جہاں خدا کے قرآن کی قرآن پڑار چل رہے ہیں جہاں خدا کے قرآن سے پیچھ آئے ہیں اگر پیچھ آئے ہیں تو ابھی وقت ہے قوچھ کی نہیں کیونکہ خداوند کے پاک قرآن میں رکھا ہے انسہال کی قطا میں جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے قام یاب نہ ہو گا لیکن جو اقرار کر کے ان کو ترق کرتا ہے اس پر رہمت ای Jordtu اور اگر ہم نے سیکھا ہی نہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں یہ تو جانے جانے میں آدمی سے ہوتا ہے جانے ان جانے میں ہوتا ہے اگر ہم سمجھتے ہیں خدا کے پاکرم کو لے پتہ ہے تو میرے شیزو آج ہم نے دیکھنا ہے اپنے ہی رائح پہ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی رہی جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا وہ زندگی کو نہ دیکھ لے گا اس پر خدا کا غزب رہتا ہے جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور جو بیٹے کی نہیں سنت مانتا وہ زندگی کو نہ دیکھ لے گا بنکے اس پر خدا کا غزب رہتا ہے یہونا کا پہلا خط اس کا پانچ باپ اس کی بارہ ایمان رکھتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں اگر ہم زندگی میں زندگی چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی تو ہمیں خدا وزیسن سراستی کے لکشے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے خدا وزیسن سراستی کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے آج اگر نہیں ہم کہا رہے تو میرے زندگی واپس آنا چاہیے ہمیں زندگی کو چین کرنا مجھتا ہے اگر آخری حوالہ دیکھیں گے رامہ مطدس میں مطدس یحنہ کے دیر اس کا دس پا اس کی ستائیس اور ٹھائیس آئے رامہ مطدس میں سے مطدس یحنہ کے دیر اس کا دس پا اس کی ستائیس اور ٹھائیس آئے یہ لکھا ہے میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں کیا لکھا ہے میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے پر جانتی ہیں جو خدا وزیسن سراستی کے لوگ ہیں وہ اس کی آواز کو کیا عرض کرتے ہیں سنتے ہیں اور خدا وزیسن سراستی کیا فرما رہے ہیں میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں زندگی بخشتا ہوں اور اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے آنسے چھین نہ لے گا اس کو اپلیس چھینے گھرے جسی تھی جو خدا کی اصرک سناسی کی بیڑھا ہے اس کو اپلیس کبھی بھی چھین نہیں سکتا اس کو کبھی اپلیس رہا نہیں سکتا اس کو کبھی اپلیس دکھ نہیں دے سکتا اس کو بیمارگاہ دکھوں، اچیتوں سے کیا دفت ہے خدا چاہتا ہے اپلیس ہی ہمیں دکھ دیتا ہے خدا نہیں دکھتا ہے یاد رکھتا ہے جب ہم خدا سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں اپلیس ہاتا ہے جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اپلیس ہاتا ہے وہ ہمارے کام میں رکاپ پہ دیتا ہے ہماری سندگی میں دکھ دیتا ہے ہماری سندگی میں مصیب پہ دیتا ہے ہمارے گروں میں بڑائیاں ہوتی ہیں ہماری گروں میں مشکلاتیں ہوتی ہیں تو میرے سیزو آج ہم اپنے دیر میں اہت کریں کہ ہم خدا مند کی بیر بنیں لاکہ شیطان کس کی؟ شیطان شیطان سے بچیں شیطان سے بچنے کے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ خدا کے بیرے بات تمہائیں اور تجھے رب ساتھ کو آل کے قرآن پر دائم آمین شیطان 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 شیطان